شائع اتنا اچھا بولتے ہیں پہلی بار ایک پروہاوی طریقے سے بولتے ہوئے بشو دیو جی شائع کو میں نے دیکھا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بشو دیو جی شائع جی کے نترت میں یہ 36 گڑ تیجی سے آگے جائے گا بہنوں بھائیوں ہمارا جو لمبا راج نیتک جیون کا آن بھو ہے اس آدھار پر میں آپ کو بھی سواف دلانا چاہتا ہوں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 36 گڑ میں بشو دیو جی کی نترت میں ترکار آتے ہی یہاں پر سو دن میں ہی جو بکاس پٹری سے اتر چکا تھا وہ ہمارا بکاس پٹری پر لوٹ آیا ہے 36 گڑ راجی بنانے کا کام پہلی بار جی کسی نے کیا تھا ہمارے پورو پرہان منتری آدھار نے اٹھلی ہاری بار پہی نہیں کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی ترکار نے کیا تھا لیکن بیچ میں پانچ ورسوں کے لیے یہاں پر جو کانگریس کی حکومت آ گئی ہے کئیسی ترکار چلی ہے فرشتہ چار کا کتنا بول بھالا تھا یہاں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سبھی کو احساس ہوگا آج میں 36 گڑ کی جنتہ سے یہی کہنے آیا ہوں ہم لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی نے 36 گڑ راجی بنایا ہے اور جو 36 گڑ راج بکاس کی پٹری سے اتر چکا ہے اس کو پرہ بکاس کی پٹری پر لانے کا کام یعنی کوئی پارٹی کر سکتی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کر سکتی ہے 36 گڑ کو جن لوگوں نے پانچ ورسوں میں کانگریس کے لوگوں نے برباد کیا ہے تو 36 گڑ کے بھارتی کو سوارنے کا سامرت بھی یعنی کسی پارٹی کے اندر ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ہے میں جانتا ہوں یہ بھگوان پرویر کی دھرتی ہے 36 گڑ میں جانتا ہوں یہ بیر گندہ دھر کی دھرتی ہے 36 گڑ میں جانتا ہوں یہ 36 گڑ سہیر بیر ناران سنگھ کی دھرتی ہے اور ایسے لوگوں کی دھرتی پر آپ سبھی کسان بھائیوں سے مجھے سمباد کرنے کا اوسر پرابت ہوا ہے اسے میں اپنا سو بھاگے مانتا ہوں 36 گڑ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں جب میں یہاں پروہاری تھا راستی اے مہامنٹری تھا بھارتی جنتہ پارٹی کیا اسی شمعہ 36 گڑ میں پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی ترکار بنی تھی 36 گڑ کے چپے چپے سے میں پرچت ہوں 36 گڑیا کلچر سے 36 گڑیا سنسکرتی سے بھی میں اچھی طرح پرچت ہوں اور میں جانتا ہوں یہ 36 گڑ کے اندر ایک عدبت سامرت ہے میرے بہنے بھائیوں عدبت سامرت ہے اور یہ 36 گڑ کسانوں کا گڑ ہے ہمارے ہندوستان میں کسانوں کا گڑ یعنی کوئی مانا جاتا ہے تو 36 گڑ بانا جاتا ہے میرے بہنوں بھائیوں اور میں یہ بھی سچا ہی سمجھتا ہوں یعنی ہمیں 36 گڑ کا بھاگ یعنی بنانا ہے تو ہمیں اپنے یہاں کے کسان بھائیوں کے بھاگ یعنی کو بنانا پڑے گا تب ہی جا کر یہ 36 گڑ راج بکافس کی اونشائیوں کو چھو سکتا ہے اس سچائی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور سب سے محنت کف جنتا بھی ہماری 36 گڑ کی ہے اس سچائی کو بھی جانتا ہوں ہندوستان میں کوئی راج جو دھان کے کٹورے کے روپ میں جانا جاتا ہے بہنوں بھائیوں تو آپ کا راج یہ 36 گڑ یہ دھان ان کے کٹورے کے روپ میں جانا جاتا ہے میں گاؤں میں جار کسانوں کو اپنے شریر کا پسینہ بہاتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ جانتے ہیں پیسہ ہی پرابت ہوتا ہے تو پسینے سے ہی پرابت ہو سکتا ہے بھارت بھی اگر دھنوان ہوگا تو بھارت باشیوں کے پسینے کے پرنام سوروپی یا بھارت دھنوان ہوگا اور یہ پورا وصوا سے 36 گڑ کی جنتا کی سامرت پر ہمیں پکا وصوا سے آپ سب کے درہ ایک شاہ شکتی پر اس نے بہت پانچ ورسوں میں کانگریس کے نیترٹ میں 36 گڑ کی ترکار میں جو 36 گڑ کو برباد کیا ہے اس کو پڑھری پر لانے کا کام آپ سب کے سمر سمچے نہیں کوئی کر سکتا ہے تو آپ کا مکہ منتری بشودی ییسائی ہی کر سکتا ہے میرے بہرے بھائیو اور ان کے نیترٹ کے لیے ترکار کر سکتی ہے میں جانتا ہوں میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں میں بھی کسان کا بیٹا ہوں میں جانتا ہوں کسانوں کے اندر وصفہ مرتھے جو مٹی سے بھی سونا نکالی رہی کوئی سکتا ہے تو کسان ہی نکال سکتا ہے مٹی سے سونا بھی پیدا کر سکتا ہے تو کسان میری شرکار کندھے سے کندھا ملا کر میرے کسان بھائیو اس ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے پہلے یہ ہماری دوہزار چودہ میں سرکار آئی اس کے پہلے بھارتی جنتا پارٹی میں ہم لوگ کہتے تھے ہماری پرتیودتہ کیا ہے ہم کہتے تھے گاؤں گریب کسان جھگی جھوپڑی کا انسان بے روزگار نوجوان اور ماتاؤں اور بہنوں کا سممان یہ ہماری بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیودتہ ہے انکام اتھان ہونا چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے شوشی پردھان منطری مہودی جی کے نیترک میں سرکار بنتے ہی اسی دیسابے ہم لوگوں نے تیجی سے قدم آگے بڑھایا ہے اور آج حالات پورے طرح سے بدلتے جا رہے ہیں آپ کو پردھان نہیں جانتا ہی ہو اور پورا نہ ہو لیکن آج آپ کو اجترانہ شاہد ہوں ہمارے پردھان منطری نے جس پردھان کی نیتیاں بنائی ہیں جس طریقے سے سرکار چلایا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ہندوستان کی پچیس کروڑ جنتاں گریبی ریکھا سے باہر ہو چکی ہے بہنوں بھائیو آج تک بھارت کے اتحاف میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے یا میں نہیں کہہ رہا ہوں یا نیتی آیوک کہہ رہا ہے پچیس کروڑ لوگ گریبی کے سنکت سے باہر ہو چکے ہیں اور یقین دلاتا ہوں اس بار موڈی جی کے نیترک میں آپ سرکار بنائیے بہنوں بھائیو ہندوستان میں ہم لوگ ایک بھی گریب نہیں رہنے دیں گے ایک بھی گریب نہیں رہنے دیں گے یہ ہم لوگوں کا وعدہ ہے پانچ شال تک کانگریس کی سرکار ہونے کے ناتے بوڈی جی نے فیصلہ کیا تھا ہم ایک بھی جھوپڑی نہیں رہنے دیں گے ایک بھی ہم کچھا مکان نہیں رہنے دیں گے سب کو پکا مکان مہیا کرائیں گے پکا چھت مہیا کرائیں گے ہر گھر میں نل کے دوارہ جل بھی لے گا یہ حسن کل پلیا تھا اور یہاں کی کانگریس کی سرکار نے کچھ نہیں کیا جب ان کا انتیم ورس آیا ان کے کارکال کا تب انہوں نے اپنی طرف سے کچھ کرنے کی کوشش کی تاکہ 36 گھڑ کی جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوکا جا سکے بہنوں بھائیوں میں جانتا ہوں 36 گھڑ کی جنتہ گریب ہو شکتی ہے لیکن 36 گھڑ کی جنتہ کتنی زاگ رکھ ہے اس حقیقت کو میں سمجھتا ہوں اور اس بار پریورتن کر کے اس 36 گھڑ میں اپنی زاگ رکھتا کو 36 گھڑ کی جنتہ نے صدق کر دیا ہے میرے بہنوں بھائیوں میں آپ تابع اندن کرنا چاہتا ہوں سوائل ہیلتھ کارڈ مٹی کے سواست سے سمبندت کارڈ ہماری سرکار نے ہندوستان کے کسانوں کو دینا سروع کیا ہے پتا نہیں 36 گھڑ میں کانگریس کی سرکار نے لوگوں کو دیا ہے کی نہیں دیا میں نہیں جانتا ہوں